بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچوب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَيْرَاجِونَ ابھی ایک فلسطینی دوست سے بات ہوئی اور پتہ چلا کہ اس کے گھر کے 35 لوگ شہید ہوگے غزہ میں دل بڑا دکھی ہے دعا ضرور کریں ویسے ان شہیدوں کو دعاوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کا ذکر ضرور کریں غائبانہ جنازہ اگر پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیں تہران ٹائم نے غزہ کے 3457 بچوں کی جن کی شہادت کا جو درجہ ہے ان کے نام چھاپنے کی فرنٹ پر کوشش کی اخبار کے صفحے میں اور یقین کرے جگہ نریش صرف ہزار نام پورے آ سکیں وہاں اور اس وقت بائیس کھرب ڈالر چھبیس فیصد مسلمانوں کے ہاتھ میں دنیا کا پچاس فیصد تیل چالیس فیصد گیس دو عرب کی آبادی کہلے دنیا کی بائیس فیصد آبادی رکھنے والے اسلامی ملک کے دنیا کی حکمران یہ تباہی و بربادی دیکھ رہے ہیں کوئی ان سے نہیں کہتا کہ اسرائیل پر جا کے حملہ کر دو یا اپنے میزائل نکال لو رکھو اپنے ایٹمی میزائل رکھو چار سو کلومیٹر یوروشلم دور ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں جنگ بندی اور بینگران لوگوں کا قتل عام برگوا ہو آج چوبیس دن ہو گئے تعلیمی سال کینسل ہو گیا کہ امتحان نہیں ہوں گے بچوں کے کیونکہ قضا میں بچے ہی نہیں رہے ہر روز کربلا ہر شام شام غریبہ ہیں پاکستان ایک ایٹمی ملک اور وہاں کا وزیر خواجہ عاصف سابق کہلے کہ نبی بھی وہی ہیں سوال پوچھتا ہے کہ اسلامی دنیا سے کیوں نہیں بولتے بندہ اس سے پوچھے تم بھی تو اسی حکومت کا حصہ تھی تم لوگ بتاؤ پہلے سب سے کہ تم لوگ کیوں نہیں بولتے تم لوگوں کی سب کی کہانیاں ایک جیسی ہیں کہہ دو بزدلو بحثو اسرائیل کا وزیراعظم دیکھیں بائبل کے حوالے دے کے کہہ رہا ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ امن کا ایک وقت ہے جنگ کا بھی ایک وقت ہے اور یہ وقت جنگ کا ہے ہمارے مشترکہ مستقبل کے لیے جنگ صاف صاف وہ کہہ دے غزہ میں جنگ بندی نہیں کریں گے کسی صورت میں کہتا ہے ہم رضا ماند نہیں ہوں گے نہیں چھوڑیں گے کسی کو مسلمان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے اگر بائبل کے حوالے دے رہے ہیں اصلی بھی اس جنگوں کے ساتھ جوڑیں تو آپ کو قرآن کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے آپ کے پاس آپشنز محدود ہیں امن چاہیے امن جنگ بندی چاہیے یہ جنگ بندی ہونا بہت ضروری ہے ورنہ جو نئے محاص کھلنے ہیں ایران نکال نہ گزیر ہوں گے شام اور عراق اس وقت امریکی فوجیوں پر جو حملہ کرنے والے گروپ ہیں وہ ایران کی ہدایات کے بغیر کاروائی کر رہے ہیں اپنے طور پر ایران انہیں استعمال نہیں کر رہا بھی اور اس میں کوئی شاکنی کے فضائی بمباری کا ان کے پاس حل نہیں ہے ظاہر ہے طاقت ان کے پاس زیادہ ہے القاسم برگیٹ کہہ رہی ہے کہ حزباللہ اور مغربی کنارے پر جو فلسطینی تنظیمیں انہیں ملا کر حفا اور تلبیب پر جانے کے علاوہ آپ کوئی راستہ نہیں رہا ابھی الزیتون کے قریب اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ بڑی شدید جھڑپے ہوئیں دو بڑی گاڑیاں بھی تباہ انہوں نے کی اسرائیل کی حلاقتیں بھی تقریباً پندرہ سو سے کچھ اوپر چلی گئی ہیں لیکن اسرائیلی فوج جو ہے وہ غزہ کے شہر میں شمال کی طرف جو پٹی ہے وہاں تک کونچنے میں کامیاب ہے غزہ کی پٹی میں جو ہے اسرائیل کی فوج کے حملے اس میں اب تک تقریباً دو لاکھ گھروں کو بمباری کا نشانہ پنایا دو لاکھ گھر اب اس میں بتیس ہزار ایسے ہیں وہ تو بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں باقی جو رہ چکے ہیں وہ بھی سٹرکچر اتنا ڈیمیج ہے کہ وہاں رہ نہیں سکتے کسی وقت بھی گر سکتے ہیں بے گھر ہو چکے ہیں لوگ اور یہی سب سے بڑا منصوبہ تھا انہیں نکالنا ہے یہاں سے امریکہ کے ساتھ اس کے یورپ کے تحادی جس میں جرمنی برطانیہ اٹلی سپین یونان ڈنمار کے سارے کٹھے ہوئے چالیس بڑے جہاز اسلحہ اور تیل لے کر وہاں پہنچے ہوئے آٹھ گروپ بنے ہوئے جنگی بحری بیڑے بحیرہ امر میں پہنچے ہوئے ساتھ ساتھ فضاء میں امریکہ اور اسرائیل مکمل طور پر انہوں نے کنٹرول کیا ہوئے امریکہ کی ستر بڑی فلائٹس یہاں پر اتر چکی ہیں اسلحہ لارہی ہیں گاڑیاں لارہی ہیں تیل لارہی ہیں امریکہ علاقہ کہتا ہے بظاہر کہ ہم تو اس جنگ میں شریک نہیں ہیں لیکن امریکہ نہیں بلکہ یورپ اس جنگ میں کود پڑا باقاعدہ طور پر مسلمان ممالک یہ سمجھے نہیں سے کاسر ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ہو کے آرہے ہیں یہ براہراس صلیبی جنگوں کا بدلہ ہے یہ براہراس کس چیز کا بدلہ ہے امریکہ کی دیکھیں جنگ کی عادت ہے دو سو چالیس سال کی تاریخ دیکھیں تو صرف سولہ سال شاید ایسے ہیں جس میں انہوں نے جنگ نہیں کی دنیا کے اسی ممالک من کے آٹھ سو فوجی اڈے ہیں جس جگہ میں انہوں نے فوجی مشکے کی وہاں لوگوں کے ساتھ ظلموں سے تمشور جس جگہ قدرتی وسائل نظر آجائے مادنی وسائل نظر آجائے وہاں فوجی بھیج کر قبضہ ہوتا ہے یا ریزیم چینج کروائی جاتی ہے جو ان کے مخالف ہو اس کو عمران خان کی طرح پھر جیل میں ڈال کے وہاں اپنی واردار چاہے مصر ہو یا پاکستان حماس کی قید میں آپ جو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں اس پر تو حماس کہہ رہی ہے کہ امریکہ کے جو لوگ ہیں انہیں اور باقی جو دیگر قومیت کے لوگ ہیں انہیں ہم چھوڑنے پہ تیار ہیں اسرائیلیوں کو شاید چھوڑ دیں ابھی جو تازہ ترین ویڈیو جاری کی نیتن جہو سے کہا کہ 23 دن لوگ اس میں کہہ رہے ہیں جو پکڑے میں کہ 23 دن سے ہم حراست میں خدا کے لیے جنگ بندی کرو ہمیں رہا کرو ہم تو معصوم شہری ہیں تم اپنی سیاست اور فوجی موقف کے چکر میں ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہو لوگ سمجھتے ہیں اسرائیل کے لوگ اس وقت تپے ہوئے سخت اب ایران یہ کوشش کہہ رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع نہ ہو کیونکہ یہ بڑا آسان ہے اس وقت جنگ شروع کرنا انہیں لگتا ہے یہ جو شہادتیں دس ہزار ہیں یہ اگر معاملہ بڑا جنگ بڑی تو لاکھوں میں چلی جائیں گی وہ اسے اسی لئے گوریلا جنگ کی طور پر لڑنے کو تیار ہے ان تمام تنظیموں کی مدد کرنے کو لیکن یہ بھی انہیں پتا ہے کہ عرب دنیا ساتھ نہیں دے گی وہ اپنے مسائل میں اس وقت لگے ہوئے ہیں روس اپنے مسائل میں اس کے یوکرین کے مسائل ہیں آج بھی یوکرین نے آٹھ مسائل روس پر وارج جسے انہوں روک لیے لیکن وہ ڈریکٹ جنگ میں کبھی انوال نہیں ہو گئے آپ کو پتا ہے ایک بر یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر کوئی بھی اس کو روک نہیں سکے گا روکنے کی کوشش کرنے والے خود اس میں شامل ہے امریکہ کی سب سے بڑی لابی میں دیکھیں ہلری کلنٹن کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ غزہ میں جنگ بندی نہیں ہونے دینی ہم نے کسی صورت میں جنگ بندی نہیں ہونے اس نے کہا جو کہہ رہے ہیں جنگ بندی کریں انہیں حماس کا اندازہ نہیں جنگ بندی کرنا ہے جیسے انہیں ایک توفہ دینا اس دوران وہ اپنی طاقتیں کٹھی کریں گے اور دوبارہ اس طرح کے حملے کریں گے اب روس کا صدر کہتا ہے کہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ یہاں پر میڈلیس میں جو تباہی بربادی ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے ان کو فائدہ ہے امریکہ اپنے ساتھیوں کو ملا کہ یہاں پر افراد تفریح کر رہا ہے یہ ساری باتیں دنیا کو پتا ہے ویسے تو دیکھیں روس جو ہے وہ پیوٹن کی باتیں اس وقت اسلامی دنیا سے تعلقات وہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں بلکل لیکن وستہ ایشیا میں جو مقبوضہ مسلم ریاستیں چچنیا ہے داغستان ہے تاترستان ہے انگوشیا ہے باشکورستان ہے وہاں پر یہ فلسطین سے زیادہ بڑے رقبے پر قابض ہیں یہ روس نے بھی وہاں پر آپ کو پتا ہے فلسطین سے کئی زیادہ لوگ مارے ہیں انیس سو چھانوے سے لے کر دوزار پانچ تک آپ کو پڑے چار لاکھ سے زیادہ لوگ تو یہاں پر مارے گئے تھے شہید ہو گئے تھے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بلکل آپ ٹھیک ہو گئے لیکن ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا یہ سیاست کی گیم ہے ورلڈ آرڈر کی گیم ہے اس میں یہ چال رہے ہیں آپ ان کی تاریخ دیکھیں نا اٹھا کے باقی تمام اسرائیل فلسطین کی انیس سو چھتالیس کی جو سرحد بنی تھی اس وقت بھی یاسر عرفات جو تھا وہ لبنان میں سب سے پہلے جہادی کیم بنا کے وہاں سے اسرائیل کی خلاف کاروائی کرتا تھا انیس سو چھتالیس میں اس وقت فلسطین میں ابھی آپ دیکھیں فلسطین میں ایران کے جو مسئلہ کے لوگ ہیں ہمایت یافتہ لوگ ہیں دوسرے نمبر بڑھے پھر لبنانی آتے ہیں پھر شامی آتے ہیں پھر مختلف انقلاب ہے ایران جب آیا تو ان لوگوں نے اپنی اس وقت پولیسی چینج کی جس طرح آج افغانستان میں جس طرح افغانستان آپ کو پتا ہے چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے دھارے میں آجائے اس طرح ایران بھی چاہتا تھا اس وقت انہوں نے فلسطین کے ان جنگی اس سے تھوڑا سا اتناب کیا ایران اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کوشش کر گیا اس معاملے کو وقتی طور پر نظر انداز کیا پھر یاسر عرفات کو بھی سمجھا اس نے ایک تنظیم بنا دی الفتہ اور جہادی کیم ختم کیے اور جمہوری انداز میں اپنی سٹرگل شروع کی اب یہاں سے ان کے اور حماس کے راستے علاقوں کے حماس غزہ کی پٹی جو کہ دنیا کی اوپن جیل سب سے بڑی اب وہاں پہ ظلم و ستم اترہ باقی فلسطین میں کچھ نہیں ہوا لیکن غزہ کی پٹی جو بہت بڑی جیل تھی ان مظالم سے جو نسلے ماں پر جوان ہوتی نہیں وہاں پر جہادی تنظیمیں پھر بنتی نہیں القاسم برگیٹ جو ہے حماس کی وہ بھی وہاں ہیں اسرائیل کو الفتح سے یا فلسطین سے کوئی خطرہ نہیں تھا خطرہ نہیں نہیں سے حماس سے یا جہادی سے تھا کیونے پتا تھا اسلامی دنیا میں ایران جو ہے وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور حماس کی مدد کرتا ہے عرب دنیا اس مسلح جدوجہد کے مکمل خلاف تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل کسی صورت میں ہمارا مخالف ہو وہ ڈرتے تھے اپنی حکومت بچانے کے لیے شاہی حکومت کے معاملے پر اب اسرائیل اور امریکہ اس معاملے کو اٹھاتے رہے لیکن جب لبنان اور شام میں گیس اور تیل کے زخائر دوزار دس کے بعد جو معاملہ شروع ہوا پھر سارا منصوبہ نیا بنا اب ایران ہو شام ہو لبنان ہو فلسطین ہو قطر ہو یہ سارے ایک لائن میں اور ایران پہ تو پروپاگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ حملہ کیوں نہیں کرتے لڑتے کیوں نہیں جنگ میں کیوں نہیں جاتے لیکن ایران کو پتا ہے کہ وہ اس جنگ میں کودتے گئے تو ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا روس چین بیانات کی حد تک تو ساتھ ہیں یا اسلحے کی حد تک مدد کریں گے لیکن ان کے ساتھ شانہ بشانہ مقابلہ کرنے کے لئے کبھی بھی نہیں جائیں گے وہ وہ کوئی بھی اپنے ملک میں جنگ نہیں لے کے آئے گا اس لئے امریکہ کو برطانیہ سپین ڈنمارک ہوگا یونان ہوگا یہ نیٹو کے مالک تو کٹھے ہیں لیکن مسلمانوں کی جو اسلامی فوج جنرل راہیل شریف پلی وہ آپ کو پتا ہے کٹے ہو کر ایران کا ساتھ دیں گے شمالی کوریا یا روس یا چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا افغانستان کے لوگ جائیں گے یہ معاملہ اسی لئے بڑا مشکل اور بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اب یہاں مقابلے کی فضاء تو بن نہیں سکتی یہاں پر صرف گریلہ جانگی یہ لوگ کر سکتے ہیں جو سالہ سال چلتا رہے گا اور اس میں بھی دیکھیں بڑا نقصان جو فلسطین کے لوگوں کا ہے جو عام غزہ کے لوگ ہیں جو ابھی بھی ہو رہے ہیں اب اسرائیل نے جو زد پکڑی ہے وہ جنگ بندی نہیں کریں گے اور یہ سب کچھ ختم کریں گے ملیہ میٹ کریں گے اور جو جنگ بندی کروا سکتے ہیں مالک وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ایسی صورتحال میں مقابلے کے علاوہ آپ سیچویشن بنتی کیا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ دیکھیں یہ صرف پیٹرول اور تیلے انہوں نے کٹھا کر دیا یہ چنگاری لگنے کی دیر ہے ایران پر ایک حملہ ہوا اور یہ کسی بھی وقت دیکھیں بہیرہ ایمر میں جو اسارے موجود ہیں مقصد ان کا اس پورے میڈل ایسٹ پر قبضہ کرنا یہ سب جانتے ہیں اب 57 ممالک ان کے ہیں اور 56 ممالک یورپ کے ہیں اب ذرا اندازہ کریں آپ دونوں ان دو کانٹیننٹس کی میڈل ایسٹ کی اور یورپ کی آپ ذرا جی ڈی بھی اٹھا کے دیکھیں یہ پوری دنیا مان جاتی ہے امریکہ کو چاہیے وہ اپنا ترقی کریں اپنا مال کمائیں یہاں پہ جو مرتا ہے مرے اس کی کسی کو کل پرواہ نہیں ساری واردات صرف اور صرف ورلڈ آرڈر کی ریسورس پر قبضہ کرنے کی ان تمام ممالک پہ آہستہ آہستہ گھسنے کی ہے اب ایران یہ جانتا ہے روس بھی یہ جانتا ہے اچھا روس بھی اس میں بہت بڑا ایفیکٹی رہ چکا ہے ان کے ساتھ بھی جو یوکرین میں واردات ہوئی کار میں نے تفصیل سے بتایا وہ یہی معاملہ ہے تو وہ اپنا گراج بھی نکالنے کے لیے اپنی بقا کے لیے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن وہ بظاہر سامنے آ نہیں سکتے کھل کے اس طرح کیونکہ جانگ ان کی بنتی نہیں ہے شام میں انہوں نے کوشش کی بشار الاسد کی حکومت کو پیوٹن نے بیس سال ہو گئے ہیں بچایا ہوئے وہ یہ لوگ نہیں اٹا سکے لیکن شام کو انہوں نے کیا حال کر دیا وہ اب جانتے ہیں ابھی اس کے ایک تہائی پر امریکہ مکمل طور پر قابض ہے اراک میں بھی ملٹری بیسز ہیں آٹھ سو ممالک میں ملٹری بیسز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پوری دنیا پر قبضہ کیا جائے اب یہ چین ان کے مقابلے میں جو کھڑا ہوا آپ کو پتا ہے معاشی طاقت بن کے سامنے آیا فوجی بہت بڑی طاقت بن کے سامنے آیا اسی طرح روس ہے اب یہ اتحاد بننا ان کے لیے بڑا ضروری ہے اور انہیں چاہیے تھا ایک ایسا ملک جو ایران کی صورت میں جو ان کے سامنے کھڑا ہو لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ جی ہے کہ اس وقت یہ لوگ پھیلے ہتنے زیادہ ہے اور جو سب سے بڑا سب سے بڑا مسئلہ جسے میں سمجھتا ہوں وہ عرب دنیا کے اپنے مسائل ہیں عرب امارات پہرین قطر سعودی عرب ان کے جو اپنے مسائل ہیں ان کی جو عیاشی ہیں ابھی جس طرح قدر مچی ہوئے دیکھیں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں سعودی عرب میں کانسرٹس ہو رہے ہیں وہ اپن ائر کانسرٹس کروا رہے ہیں انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ترکی کی کل سو سالہ آپ کو پتا تقریب تھی اس میں انہوں نے اپنی ساری تقریب خاموشی سے منائی اس میں کوئی انہوں نے جشن نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کیا ترکی کھڑا ہے ان کے ساتھ اور اب جو سو سالہ معاہدہ ختم ہوئے اس کے بعد بھی اب ان کے ظاہر ہیں ان کے بھی مسئلہ باہر آئیں گے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھلیں گے لیکن ابھی اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تیسری عالمی جنگ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دونوں فریق میں سے ایک فریق جو ہے وہ بڑی سوچ اور سمجھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ ایران ہے اور ایران اور چین کی میں اگر سٹریٹیجی دیکھوں تو ان کی ہمیشہ ایسی سٹریٹیجی دی انہوں نے کبھی حملے کا جواب اس طرح نے دیا چاہے وہ چین کا انہوں نے آپ کو یاد ہوں گے جب انہوں نے بیری جہاز تباہ کیے تھے سوری بمبار تیارہ سوری پلین مسافر جہاز تو اس کے بعد چین نے جواب نہیں دیا انہوں نے کہا ایکانومی میں جواب دیں ایران بھی اسی طرح خاموش یہ جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں خاموش ہیں خاموش ہیں لیکن اس خاموشی کا حل وہ کیا نکالیں گے گوریلا جنگ تو اس طرح کی فضائی بمباری میں تو کسی کام کی نہیں جب تک وہ فضائی بمباری بند نہ ہو اتنی بڑی اسالٹ بند نہ ہو اور جس طرح اسرائیل فل آن اس پہ جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہے اور سب سے جو خطرہ اور سب سے جو بربادی ہے وہ عام لوگوں کی ہو رہی ہے اس میں تو عام فلسطینی جو ہے ان ریسورسز کے نام پہ یا جگہ کے قبضے کے نام پہ جو ہے عام لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالی محفوظ کرے اب آپ کو پتا ہے تقصیریت میں مسلمان تو موجود ہیں لیکن دعائیں ہم اللہ سے ہی کر سکتے ہیں اللہ ہی اس مشکل کو ٹال سکتا ہے اس کی مرضی ہے دیکھ کے یہ سارا یقین کریں سارا دل دکھی رہتا ہے بارل دعا کریں امید ہے انشاءاللہ ہی بہتر ہوگا اپنا خیال رکھیں اگلی بھی لوگ کے لئے مجھے اجاز دیں اللہ حافظ